بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو دنیا دیکھو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دبائی کی ریالٹی کے بارے میں دبائی اس وقت کیا کرنڈ سیچویشن چل رہی ہے کیا اس کی ریالٹی کیا ہے یہاں پر کیا خبریں چل رہی ہیں اور کام کے حالات کیا ہیں لیبر کے حوالے سے کیا حالات ہیں بزنس کے حوالے سے کیا حالات ہیں تو جانیں کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں تو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ اور اس انفرمیشن کو آپ اپنے دوستوں سے تک بھی ضرور پہچائیں تاکہ ان کو بھی اس حوالے سے فائد ہو جائے تو بات کرتے ہیں دبائی کی ریالٹی کے بارے میں جیسے کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت جو کرنڈ سیچویشن چل رہی ہے کرونا کے بعد دبائی اس وقت لیبر کے لحاظ سے جو حالات ہیں وہ تھوڑا ٹاف ہیں ٹاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کام بلکل بند ہے کام یہاں پر چل رہا ہے لیکن اس لیول کا نہیں چل رہا جس لیول کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر زیادہ دبائی میں ٹورسٹ پلیسز ہیں زیادہ یہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ ٹورسٹ پیس ہوتا ہے تو یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے وہ پہلی کے نسبت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے تو جو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ظاہر ہے جو کنسٹرکشن اگر کام ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ لتنی لیبر کی بھی جو ضرورت ہے وہ کام ہوگی کیونکہ کنسٹرکشن تو ظاہر ہی سی بات ہے لیبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا اس کام تو کنسٹرکشن بہت کام ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹونٹی ٹھرٹی پرسنٹ اس وقت کنسٹرکشن کسی کسی جگہ پر چل رہی ہے زیادہ جگہ پر نہیں ہے تو لیبر کے لحاظ سے یہاں پر ابھی کام کرنا میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا جو لوگ ابھی آنے کا پلان کر رہے ہیں یا جو بھی یہاں پر مجود ہیں جو یہاں مجود ہیں وہ تو بہتر جانتے ہوں گے لیکن جو نئے آنے والی لوگ ہیں جو نئے آنا چاہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری سے جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری سے انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں نپال سے بنگلہ دیسے کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ وزڈ پر اگر آپ آ رہے ہیں تو ویسے بھی وزڈ کو تین مہینے کے لئے اپن کر دیا گیا اگر آپ وزڈ پر آتے ہیں دو مہینے کا وزڈ لیتے ہیں یا تین مہینے کا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جاب سرچ کرنے میں بہت سی مشکل یہاں پیش آئے گی آپ جب آئیں گے وزڈ پر ظہر ہے آپ یہاں پر موجود ہیں پھر آپ کو یہاں پر رہنے کے لئے بھی رہائش بھی چاہیے اس کا بھی خرچہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کھانے کا بھی اس میں کچھ ظہر ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے کل ملا کر کھانے کا اور رہائش کا پانچ چھ سو آپ کا مست یہاں پر لگ جائے گا اگر اگر آپ کو خرچہ کرنا ہی کرنا پڑے گا تو اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو ظہر ہے یہ تو ضروری ہے اس کے بینہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے تو اس کے بینہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو کام کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ جاب سرچ کرتے ہیں تو جاب اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو آپ کو ایک ہزار بارہ سو چودہ پاندرہ سو دیرم تک آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کسی ہوتل میں یا کسی کے پاس کام کر رہے ہیں یا کسی آپ فرم میں لگ جاتے ہیں تو اتنا سا آپ کو اس میں مل سکتا ہے لیکن زیادہ تو لوگ وہ بھی ہیں جن کو جاب رونے بہت سے مشکل پیش آتی ہے اور ان کو یہ جاب بھی نہیں ملتی تو یہاں پر ظہر ہے خرچت اسی لحاظ سے ہوگا کھانے کا رہنے کا آپ کو خرچت کرنا پڑے گا لیکن اگر جاب نہیں ملی تو ظہر ہے آپ کے اوپر برڈن ہوگا آپ اپنا ویزر لے کے آرائے ہیں دو مہینے کا لیے یا تین مہینے کا لے رہے ہیں تو ظہر ہے آپ کو دو تین لاکھ رپیت اس میں خرچا ہو گیا پھر یہاں اگر آپ کو اور کچھ خرچت کرنا پڑے گا تو کل ملا کر آپ کو ظہر ہے اس میں خرچت کرنا پڑے گا اگر آپ ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں یا دیاری پہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ساٹھ سے ستر دیرم سیزرم میکسمنٹ دیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لیبر ہے جو اٹھے کے دار ہیں ان کو سارے ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 20, 30, 40% کہہ لیں کہ وہ اپنی لیبر سے کام تو کروا لیتے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں دیتے بعد میں جب ان کو پیسے نہیں ملیں گے ان پیچاروں کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اس لحاظ سے ان کو جب پیسے نہیں آپ دیں گے تو ظاہر ہے وہ مایوس ہوں گے اور یہاں پر ان کو کام کرنے کا دل پر کچھ ایسا سینیریو بھی یہاں پر ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ یہاں دبئی آ رہے ہیں تو آپ پہلے جو جوب سرچ کر رہے ہیں اس کو پراپر سرچ کریں اس کو صحیح نیگوشیٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی جوب کے حوالے سے اپنے آپ کو سیٹل کریں لیکن اگر آپ ایسے ہی آ جاتے ہیں آپ کو کوئی ہیلو ہائی نہیں ہے تو آپ کوئی مشکل یہاں پر پیش آ سکتی ہے تو کام کے حوالے سے اس وقت ٹف کنڈیشن چل رہی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے یہاں پر جوب تلاش کرنا تو یہ مد سمجھیں کہ ہم یہاں پر ویزڈ پر جائیں گے اور جاتے ہیں ہمیں کوئی جام مل جائے گی تو یہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کو جاتے ہیں جام مل جائے گی بہت مشکل اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے تو وہ سمجھ کیا ہے اور وہ سمجھ کہ اپنا ڈسینیں لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا ورنہ یہاں ٹائم بھی ویسٹ کریں گے اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے اور اس کے علاوہ آپ بہت سارا قیمتی وقت بھی ویسٹ کریں گے تو یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ویزا لیتے ہیں یا یہاں اگر اپنے ویزا ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تو آپ ان ایجنٹوں کی ہاتھوں میں مت چڑیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیں کرتے ہیں حاصل طور پر میں ایشن کنٹری حاصل پر یہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں ایجنٹ جو ہے اور اس میں کرتے کیا ہیں ان کا ویزا بھی نہیں لگاتے ہیں اور ان سے ازاد ویزے کے یا فریلانس ویزے کے جو پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ نہ ان کو ویزا ملتا ہے نہ ان کو پیسے ملتے ہیں ان کا پانچے مہینے ٹائم بھی زائے کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں سے دس پندرہ بیس لوگوں سے پیسے کٹھے کرتے ہیں نہ ان کا کوئی آفیس ہوتا ہے نہ ان کا کوئی پراپر ان کی جگہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہاں پر تلاش کریں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں پانچے مہینے کچھ لوگوں سے پندرہ بیس دیس لوگوں سے پیسے کٹے کرتے ہیں ویزے کے حوالے سے اپنا ساٹھ ستر ہزار پی بناتے ہیں اور وہ اپنا رفو چکر ہو جاتے ہیں نہ ان کا کوئی نمبر آن ہوتا ہے نہ ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے نہ ان کو گھنڈا جا سکتا ہے نہ ان کا کوئی پراپر اڈریس ہوتا ہے نہ کوئی آفیس ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی کام یہاں پر ہوتا ہے اور یہ بھی یہاں پر چلتا ہے تو آپ لوگ ڈیپینڈ کریں اس انسان کے اوپر یا اس کے اوپر جو آپ کو قابل اعتماد ہے جس کے اوپر آپ کو بروسہ ہے جو آپ کو پراپر جانتا ہے یا آپ اس کو جانتے ہیں اس کو آپ پویزے کے پیسے دیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا ورنہ یہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے اکثر کیسے ایسے دیکھنے ملے ہیں یہ دبائی میں یہ بھی جلتا ہے یہ بھی ایک ریالٹی ہے دبائی کی اس حوالے سے آپ لوگ مکمل طور پر اس حوالے سے آگاہ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ ایسا کام مت کریں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں اس حوالے سے مشکل پیش آئے تو یہ سارے چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس حوالے سے انفرمیشن دینا ہے آپ کو پراپر گائیڈ کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو حقیقت بتا سکیں کہ یہاں پر ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ لوگ کیسے دھوکھا دیتے ہیں اور کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے مشکلات یہاں پر پیش آتی ہیں اکثر کیسے سے دیکھنے کو ملے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری دکت آتی ہے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک حال ہے کہ آپ اگر پڑے لکھیں تو آپ کو خود اس حوالے سے سمجھ ہونی چاہیے خود جاب سرچ کریں اور یہاں پر ایک سنیرو یہ بھی ہے کہ لوگ جاب سرچ کے حوالے سے جاب دینے کے حوالے سے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ مجھے پانس سو دے تو دو سو دیرم دے تو ایک ہزار دیروں میں آپ کو فلان جاب پر لگا دوں گا آپ کو فلان جاب پر لگا دوں گا اور وہ ہمارے پیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بھنا چاہتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں بعد میں وہ نہ پیسے ملتے ہیں نہ وہ بندہ ملتا ہے نہ وہ جاب ملتی ہے پیسہ بھی زائے گیا اس کے علاوہ ان کا کام بھی نہیں ہوا تو یہ کچھ ریالیٹی آپ اپنے ذہن میں پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے بنگلدی سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں پر یہ چکر بھی چلتا ہے ورنہ آپ کے لئے بہت سے دکت ہو سکتے ہیں بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں تو یہ تھے آج کی ہماری ریالیٹی آپ دوبائی کے بارے میں ایک ویڈیو خاص ویڈیو سپیشل ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے جو یہاں دوبائی میں آنا چاہتے ہیں ان کو ریالیٹی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگا اس حقیقت سے اگاہ ہو سکے تو میلیں کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سار خیال رکھیے گا اللہ حافظ